موسیقی اسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے کتاب العلم جہاں علم کا چپتر قائم کیا وہاں پر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے سوائل کیا اس کو بین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب سخص و قوم ہوگا ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے سے پہلے کیونکہ سوال کافی اہم تھا بہترین سوال تھا تو پہلے آپ نے سوال کرنے والے کی حوصلہ افضائی کی کہ مجھے یقین تھا اے ابو حریرہ کہ تم سے پہلے اس اہم حدیث کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں خریص پایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہایا یقیناً بروز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو خلوص دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا ہو یہاں ابات بالکل واضح ہو گئی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ہی نصیب ہوگی جس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کلمے کو ادا کیا ہے ورنہ اگر آدمی صد زبانی ادا کر دے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نہ کہے تو منافقین نے بھی یہ کام کیا تھا کہ جو زبان سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بڑی باتیں کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے نبی کے ساتھ نماز ادا کرتے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے ان کے تعلق سے فیصلہ کیا جیسا کہ سور النساء میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا لیکن دل کی گہرائیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس بات کے قائل ہی نہیں وہ دل سے اس کلمے کے ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے فیصلہ ان کے مطالقے کر دیا کہ جہنم کی نچلی تہہ میں رہنے والے ہیں یہ تو منافقین کا ایک طبقہ ہے کہ جو زبان سے کلمے کا ادار کرتا ہے دل سے نہیں مانتا ہے اب کلمے کا اقرار اگر کوئی شخص دل سے کرے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے تو یہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں پیارا نہیں ہے اسے بھی جنت ملنے والی نہیں ہے بلکہ کلمے کے لیے اور اس کے ذریعے نجات پانے کے لیے اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کا مستحق ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ دل کی گہرائی سے بھی اس کو مانا جائے اور دل میں اس کو جگہ دی جائے کلمے کے مطالق بہت سی اہم حقیقتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ والعزیز رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اسلام کی بنیاد اسی کے پر ہے ایک کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا جو کہ پورے اسلام کے مانبیت کو اپنے اندر گھیرے بے ہیں اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پہلے کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق طریقہ سے ہے عقیدے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے اور طریقے کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرامی سے ہے مولا مختار ندبی رحمت اللہ علیہ اس کلمہ کی تعریف کو بڑے پیارے انداز سے بہن کرتے تھے اور عمل سوالے کے متعلق اکثر کہا کرتے تھے حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا کہ اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا یہی اسلام ہے اتنا آسان اور سادہ دین کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کر لیں یہی اسلام ہے یہی عمل سوالے ہے جیسا کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے عقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اب اس نماز کو کس کے طریقے کے پر قائم کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کمارائی تمہونی صلی کہ تمہیں نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا یہ بات بتا رہی ہے کہ یہی دین ہے یہی اسلام ہے یہی عمل سوالے ہے اور انہی چیزے کو اللہ کیا شرف قبولیت ملنے والی ہے اس حدیث کے پر ہم رکے رہ کر کلمہ کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع کے پر امائیں گے ایک اہم بات کہ کیا اسی شکل میں حدیث کے اندر موجود ہے یقینا اسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر یہ کلمہ موجود ہے میں اس رواحات کو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں وَا نَبِي حُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا نُوْ أَخْبَرَوْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالْ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِنُونَ وَقَالْ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنزَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَهِيَا كَلِمَةُ لَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اسْتَقْبَرَ عَنَهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ يَوْمَ كَاتَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قضیتِ الْمُدَّةِ رَوَاهُ الْبَيْحَقِي فِي كِتَابِ الْأَصْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اس روایت کو حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو کہ اسماء وصفات کے پر انہوں نے لکھی ہے وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ویعت کیا بلکل صحیح صرح کے ساتھ دیکھیں اللہ رسول صلى الله عليه وسلم کیا بین فرما رہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اور اس میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے سامنے ایک کلمہ پیش کیا گیا کیا کلمہ تھا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا جیسا کہ سور صحفات کی آیت اللہ رسول صلى الله عليه وسلم نقل کی کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا جاتا ہے استقبیرون اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کہ کلمہ ہمارے قابل نہیں ہے اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ جس وقت اِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ کافروں نے کیا کام کیا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حمیت الجاہلیہ جاہلیت کے تاثب اور حمیت کو اپنے دل میں جھگا دی اس کو بڑا ہوا دینے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فَأَنْصَرَ اللَّهُ سَقِينَةَ وَعَلَى رَسُولِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور مومنوں کے دلوں کے پر سکینت سکون اور اتمنان کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اللہ نے ان کو کلمہِ تقویٰ کا لازم قرار دیا کلمہِ تقویٰ کا حقدار ٹھہرا دیا اور اس کو لازم پکڑنے کا حکم دے دیا اسی کلمہ کے پر قائم رہو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ان لوگوں کے لیے کلمہِ تقویٰ کو لازم اور کمپل سری ٹھہرا دیا وہ کونسا کلمہ تھا جسے کلمہِ تقویٰ سے قرآنِ مجید نے تعبیر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وہی کلمہِ لَا إِلَهَ إِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ ماں سبا اللہ کے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو من وعن وہ شکل جو آج ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں اسے مانا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ایک آدمی کو مسلمان تصبر کیا جاتا ہے تو یہی کلمہ ہے جو من وعن یہاں پر اس حدیث کے اندر ملتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرکوں نے اس کلمے سے عراض کیا تھا تقبر کیا تھا کس دن جب خدیبیہ کے دن ان لوگوں سے مدت کے تیہ کرنے کے بارے میں باتشیت کی جا رہی تھی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کلمہ جو ہم آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ من وعن اسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ پہ جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات بڑی پیاری ہے جو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں کیا ہے قرآن نے اس کو کلمہ تقویٰ کہا ہے تقویٰ کا کلمہ اس کا مطلب یہ ہے جو اس کلمہ کا ماننے والا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے سب سے بڑا متقی کون معلوم ہو گیا کیسے دیکھیں جو آدمی جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی بنے گا اب بتائیے کہ دنیا میں شرکوں سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں شرکوں سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے نہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکوں کے تعلق سے کہا ان اللہ لا اقفر ایو شرق بھی اللہ شرکوں کو معاف کرنے والا ہی نہیں کوئی کمپرمائز کوئی سمجھاتا یہاں پر رکھا ہی نہیں گیا ہے اتنا بڑا جرم ہے اب بتائیے کہ جو شرک جیسے بڑے جرموں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو دنیا کا سب سے بڑا متقی ہوا کے نہیں اس اعتبار سے عقید توحید کے حاملین عقید توحید کے اوپر چلنے والے عقید توحید کو ماننے والے اللہ کی وحدانیت میں کوئی خلل نہ واقع کرنے والے شرکوں سے بچنے والے دنیا کے سب سے بڑے متقی ہیں سب سے بڑے پریزکار ہیں کہ جنہوں نے شرکوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو ایک کلمے کی شان ہے کلمے کی برکت ہے یہ کلمے تقوی ہے اور اس کی حقیقت یہاں لاکر بیان کر دی گئی ہے کلمے کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پر بھی اسی کلمے کو پیش کیا کرتے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جستجو انتکوشش بیس حدیث کے ذریعے انشاءاللہ ثابت ہوگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث کو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں ان سعید بن المسیبی انعبیہ انہو اخبرو انہو لما حضرت ابا طالبین الوفاتو جاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عندہو ابا جہل بن حشابین وعبداللہ بن ابی امیت بن المغیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام قل لایلہ اللہ کلمة اشہد لک بها عند اللہ قال بو جہل وعبدالله بن ابی امیت اترگب انمیلتی ابی المتالب فلم یسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم якرض علي ويعودان بتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما کلمهم هو علا ملتی ابی المتالب وابا ایقو لAKI قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ اماؤ واللہ رواح البخاری فی کتاب الجنائز اس ربعیت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں جنائز کا چپٹر قائم کی ہے وہاں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے ربعیت کیا اور یہ اپنے والد محترم جو کہ صحابی ہیں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربعیت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے وہاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے جس کی وجہ سے میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ میرا چچا مسلمان تھا یہ بات کہنا تھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ابو طالب کیا تم عبدالمتالیب کے دین اور ان کی ملت سے فر جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی کلمہ توحید ان کے پر پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات کے پر اڑے رہے اور اسی کو دہراتے رہے آخر کار ابو طالب نے آخری جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے باپ عبدالمتالیب کے دین کے پر مریں گے اور انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اللہ کی قسم جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا ہے میں برابر آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو نے توبہ کی آیت نازل فرمائی کہ اس بات کی اجازت پرمیشن نہ ہی نبی کو ہے نہ ہی مومنوں کو ہے کہ ان کا کتنا بھی قریبی اشتداد جو کہ مشرق ہے اگر حالت شرقوں میں مر جائے اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں اس بات کے بعد ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی ترجمہ کے ساتھ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے اور قرآن مجید کی آیت بھی نازل بھی انکا لا تہدی من احببتا سورے قصص میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کا معاملہ بڑا پیچھیدہ ہے یہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان کے قبول کرنے کے لئے جذبے کو اُبھارنا اور دل کو آمادہ کرنا کہ وہ اللہ کے کلمے کو اللہ کے دین کو قبول کر لے ایکسیپٹ کر لے یہ یہاں پر مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش اپنے چچا کے لئے کی آخری دم تھا پہنچ چکے تھے وہاں جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ میرا چچا مسلمان بن جائے تاکہ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی وجہ سے میں اپنے چچا کے لئے جنہوں نے ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے لئے لگا دی میں اللہ کی جناب میں ان کے حق میں گواہی دے سکوں ان کے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کر سکوں اتنی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کاٹ کسر نہیں رکھے ہر موڑکے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے پہنچانے میں چاکو چوبند رہے ہیں لیکن اللہ نے آپ پر وعدے کا دیا کہ آپ جسے چاہے آپ جسے محبت رکھتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے کتنی بڑی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ نبی جس سے محبت رکھتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا بہت اہم بات ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کسی سے محبت کریں یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرے اور نبی آپ سے محبت کرے یہ تو سب سے بڑا کمال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت تھی قرآن مجید نے اس کا ثبوت دیا لیکن اس کے باوجود بھی دل میں جو ہدایت کے ڈالنے کا مرحلہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکاہ یہ کسی کو انعیت نہیں فرمایا رہا مسئلہ دین کی طرف رہنمائی کرنا ہدایت کے راستوں کو بتانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور سور شورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ لوگوں کو صرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف ہدایت دیتے رہتے ہیں تو یہاں پر ہدایت بمانا توفیق ہے یعنی اس چیز کے ماننے کے لیے دل کو آم ادا کرنا تو یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں بات سمجھ بھی بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہتا ہے الٹے پلٹے رہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے کس کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے بہرحال ہدایت قبول نہیں کیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے بارے میں آپ کی کوششوں کے بارے میں یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کہ آخیر مرحلے میں بھی اس بات کے لیے آپ لگے رہے یہاں ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کلمے کو زبان سے پڑے اور دل کی گہرائیوں سے مانے بھی منافق وہ ہوتا ہے جو کلمے کو زبان سے پڑے لیکن دل سے نہ مانے اور یہاں پر ایک بات جو میں نے لکھی جس کے روشنی میں یہ بات اور یہ حدیث آپ تک آئی ہے کہ اگر آدمی دل کی گہرائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مانے اور کلمے کو مانے اللہ کی توحید کا اقرار دل میں کرے لیکن زبان سے نہ کرے تو یقیناً وہ شخص بھی جہنمی ہے اس لئے کہ کلمے کا اقرار کرنا اللہ کی توحید کا اقرار زبان سے کرنا بھی ضروری ہے ایک اور اہم بات یہاں پرے سمجھ لیجئے کہ دل کی گہرائیوں کے ماننے کے ساتھ زبان سے اس کا انکار کرنا اسے قرآن مجید نے جہد سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ اللہ کی طرف سے پیغمبری ملنے کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد فیران کے دربار میں پہنچے تو ان لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا کہ ان لوگوں نے انکار کیا وَاسْتَيْقَنَتَا أَنفُسُهُمْ حالانکہ ان کے ذہن و دماغ ان کے دل میں بات بلکل پختاتی کہ اللہ کا نبی ہے یعنی دل کی گہرائیوں سے نبوت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور زبان سے انکار کرنا اسے جو حق سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر راؤں پیش کرنے کی کوشش کر راؤں اس حدیث میں ایک اہم بات سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی کے لیے اس وقت و تک ہدایت کی کوششیں کی جاتی رہے گی اور اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت و تک کھلا رکھتا ہے جب تک کہ وہ گرگرے کے عالم میں نہ پہنچ جائے گرگرہ کس کو کہتے ہیں گرگرہ کہتے ہیں سکرات الموت اور گرگرہ کیوں اسے کہا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب زندگی کے اس اسٹیپ کے پر پہنچ جائے جہاں موت بلکل سامنے نظر آئے کہ اب وہ زندگی کی طرف کبھی پلٹ نہیں سکتا ہے اور بلکل موت کی آگوش میں پہنچنے والا سکرات تواری ہوتا ہے آپ اس مریض کو اس آدمی کے موں میں پانی ڈالو پانی ڈالنے کے بعد پانی حلق میں رک جاتا ہے پیٹ میں نہیں جاتا ہے رکنے کے بعد غرگر کرتا ہے اسی سے بنائے گرگرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے اس ربعیت کو حضرت امام ابن ماجر رحمت اللہ علیہ جہاں زہد پرہزگاری کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس ربعیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقیناً اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتا ہے کب تک قبول کرتے رہتا ہے ما لم یغرگر جب تک کہ وہ گرگرے میں سکرات الموت کے عالم میں نہ پہنچ جائے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کی وحدانیت کو منوارے کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہ مرحلہ وہ نہیں تھا جو گرگرے سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مرحلہ اس سے قبل کا ہے اس سے قبل آدمی اگر اللہ کے کلمے کو پڑھ لے یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کے نتیجے میں اسے اپنی رحمت اور مقرد کے سائے تلے لے لے گا اسے اپنی مقرد کے آگوش میں لے لے گا یہاں ابو تعلیم کے متعلق ایک حقیقت اور آپ کے سامنے آشکارہ کرتا چلوں ایک حدیث کی روشنی میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نمازر بات کیا یہ خطبہ دیتے میں فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یقیناً جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے پیر کے اس حصے میں آگ رکھی جائے گی اخمس کہتے ہیں پیر کا وہ حصہ جو چلتے وقت زمین سے ٹکتا نہیں ہے زمین کے پر پڑتا نہیں ہے اور وہ حصہ بڑا ہی نازک اور نرم ہوتا ہے کہ معاملی سے کوئی چیز اگر اس میں چھپ جائے آدمی تلملہ اڑتا ہے بہت درد ہوتا ہے وہ حصہ نازک ہوتا ہے دو انگارے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا اور وہ ابو طالب ہیں تو یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چچا اور دس سالوں تک اسلام اور مسلمانوں کی مکمل حمایت کرنے والے کلمے کو زبان سے نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی توحید اللہ کی وعدانیت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستعق نہیں بن سکے اس لیے کلمے کو دل کی گہرائیوں کے ماننے کے ساتھ ساتھ اسے زبان پر بھی لانا ہوگا اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا لوگوں کے سامنے اظہار بھی کرنا ہوگا اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے اسلام کا یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے نقل کی ہے میں نے مسلم کی جنبیات آپ کے سامنے نقل کی کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے پیر کے نرم حصے میں انگارے رکھے جائیں گے یا آگ کی دو جھوٹیاں پہنائے جائے گی دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا ایسا کیوں ہے آج سائنس و بڑی ترقی کرنے کے بعد بڑی مہنت اور جسٹجو کرنے کے بعد وہاں تک پہنچئے حالانکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے وہ چودہ سو سال پہلے کا ہے جہاں پر ترقی کے نام کے پر کوئی شے موجود نہیں تھی اور یہ بات اس حقیقت کو آشکارہ کر رہی ہے نمائے کر رہی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی بین کی ہے وہ منچانی بلہ تھی کوئی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ اس طرح کی باتوں کو پیش کر سکے جسے چودہ سو سال کے بعد تحقیق اور ریسرچ کی روشنی میں جانا جائے گا تیار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور نبوت کی حقانیت کے پر واضح دلیل ہے جو آج کی دنیا ماننے کے پر مجبور ہو رہی ہے لیکن یہ ایمان بلغیب نہیں ہے اللہ نے ہم سے ایمان بلغیب کا مطالبہ کیا ہے کہ نبی کے پر بغیر کسی چیز کے دیکھے ایمان لے کر آجاؤں اصحاب اکرام کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اگر کسی کے مشروب میں پینے کی چیز میں مکھی گر جائے اسے اچھی طریقے سے دوبا کر بہاں نکال لو اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے گرتے وقت اپنا وحی پر وہ مشروب میں پینے کی چیز میں ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے جب اس کو دوبا دیا جائے تو شفا والا پر اس میں ڈوب جاتا ہے اور اس طریقے سے انفیکشن یا کسی بھی قسموں کی بیماری کا خطرہ باقی نہیں رہتا ہے اب سائنس نے ڈاکٹری لائن کے اندر اس تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بتائی ہے تو بالکل سچ ہے حقیقت کے پر مبنی ہے اب اگر کوئی شخص اس بات کو مانتا ہے تو وہ دراصل سائنس کے پر ایمان لاتا ہے اللہ رسول کے پر نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے سائنس کے پر نہیں سائنس کے پر مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہمیں ماننا ہے ایمان بلگیب بغیر دیکھے بغیر کسی سورس اور کسی بات کو صرف نبی کی ثبان مبارک سے آنے کی وجہ سے نبی سے اس کا ثبوت ہو جانے کی وجہ سے مان لینا اسی کو ایمان بلگیب سے تابع کیا جاتا ہے اور یہی ایمان اللہ کے ہم مطبر ہے اور اسی بات کو مانا جائے گا تو پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا یعنی یہ کنیکشن جھڑا ہوا ہے دماغ تک یہی وجہ ہے کہ عرب والے بڑے جینیس ہوا کرتے تھے کہ کسی کے قدموں کے نشان کو دیکھنے کے بعد یا اس کی ایڑیوں کو دیکھنے کے بعد تو اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے اللہ نے عرب قوم کو اتنا زیادہ ذہین اور فتین بنایا ہے اور اسی حقیقت کو یہاں لاکر بہن کیا جا رہا ہے کہ یہ کنیکشن سے ہے اور اس چیز کو انسان بڑی تگو دو کے بعد سمجھ رہا ہے اور اللہ دیرے دیرے عقل انسانی کے پر ان پردوں کو کھولتا چلا جا رہا ہے جس سے اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے تو یہ حدیث تھی کلمے کے مطالب کہ کلمے کو زبان سے پڑھنا ضروری ہے صرف دل سے مان لینا یہ آپ کے لئے کافی نہیں جب تک کہ آپ اس کلمے کو اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے کے ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو یہ کلمے کا ایک اہم حصہ تھا جس کا تعلق لا الہ الا سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اب کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ جس کی وضاحت انشاءاللہ اور اسیس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس لیے کہ پہلے کا تعلق عقیدے سے اور دوسرے کا تعلق طریقہ سے ہے عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے ہم نے عقیدے کے بارے بہت ساری باتیں معلوم کی کہ کس طریقے کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے پر کیسا ایمان و کلمے کے تقادے کیا ہے انشاءاللہ العزیز اب ہم یہ معلوم کریں گے اگلی نششتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما بداری کیسے کرنا چاہیے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس نششتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے دوبارہ آپ سے پھر انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ